مسلمان اکھلے شعادب سے ناراض ہو چکے ہیں اس لیے اکھلے شعادب بیدیش بھاگنے کی فراغ میں ہیں یہ بڑی بات مائے وطی کی طرف سے کہی گئی ہے ساتھی ساتھ مائے وطی نے سماجبادی پارٹی کے اوپر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ سماجبادی پارٹی یہ باتیں اڑا رہی ہے کہ مائے وطی راست پتی بننا چاہتی ہیں انہوں نے کہاں میں راست پتی نہیں بننا چاہتی یہ بڑی باتیں ان کی طرف سے کہی گئی ہیں ساتھی ساتھ کہا ہے کہ مسلمان سماجبادی پارٹی سے بہت زیادہ ناراض ہے سماجبادی پارٹی تو اب آئے گی ہی نہیں اتر پردیش کے اندر اور اکلے شادب تو خود ہی دیجھ چھوڑ کر بھاگنے کی فراغ میں ہیں کیا واقعی میں ان باتوں میں کچھ سچائی ہے کیا واقعی میں سماجبادی پارٹی اب اتر پردیش سے سمٹی جا رہی ہے جس طرح کی خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں اور اکلے شادب کی چپی دکھائی دے رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو یہی لگ رہا ہے کہ شاید سماجبادی پارٹی کا بہت مشکل ہے دوبارہ سے اتر پردیش کے اندر پہلے جیسا کھڑا ہو پانا جس طرح سے مولاہم سنگھ یادب نے پارٹی کو کھڑا گیا تھا شاید اس طرح سے اکلے شادب نہیں چلا پا رہا ہے کچھ خبریں آ رہی ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا شپال یادب کی بی جے پی میں جانے کی کچھ خبریں آئیں تھی اس کے بعد اکلے شادب نے کہا کہ ہمارے چاچا کو بی جے پی لینا چاہتی ہے تو دیر کیوں کر رہی ہے بی جے پی کے لوگ دیر کس بات کی کر رہے ہیں انہوں نے کہا مجھے چاچا جی سے کوئی ناراض کی نہیں ہے لیکن بی جے پی بتا سکتی ہے کہ وہ اتنا خوش کیوں ہیں اکلے شادب کے اس بیان کو لے کر شپال یادب نے کہا کہ یہ ایک گہر ذمہ دارانہ اور نادانی بڑا بیان ہے میں حال کے بیدان سبا چناؤں میں جیتے سماجبادی پارٹی کے 111 بیدائکوں میں سے ایک ہوں اگر وہ مجھے بی جے پی میں بھیجنا چاہتے ہیں تو مجھے پارٹی سے نکال دیں مطلب صاف طور پر چچا بتیجے میں ناراض کی دکھائی دے رہی ہے ساتھی ساتھ آزم خان صاحب والے معاملے کو لے کر بھی بہت سارے سماجبادی پارٹی کے نیتہ ناراض ہیں اور کچھ لوگ استیفہ بھی دے چکے ہیں اب بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ جو شہجل اسلام ہیں جن کا پیٹرول پرم گرا دیا گیا سماجبادی پارٹی کے طرف سے افتار پارٹی کا انتظام رکھا گیا تھا جس میں وہ شامل لہی ہوئے ان کو جب فون کیا گیا تو ان کا فون بھی بند تھا انہوں نے بھی سماجبادی پارٹی کی افتار پارٹی سے دوری بنا لی ہے تو ناراض کی بہت زیادہ دکھائی دے رہی ہے مسلم نتاؤں میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ سماجبادی پارٹی کے جو مقیعہ اکلی شادب ہیں وہ اپنے مسلم بیدھائکوں کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں شہجل اسلام کا پیٹرول پرم گرا دیا گیا آزم خان جیل میں ہے لیکن اس طریقے سے وہ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں جبکہ وہ بیدھائک ہیں شہجل اسلام بیدھائک ہیں اور آزم خان بھی بیدھائک ہیں لیکن ان کے لیے آواز نہیں اٹھائے جا رہی ہے اب اس کو لے کر آزم خان صاحب کو لے کر بریلی سے ایک چٹھی لکھی گئی ہے مکہ منتری یوگی عزتنا جی کو اور ملائم سنگھ یادب کو تنظیم علماء اسلام کے راستے مہا سجیب مولانا شہاب الدین رزبی نے اس چٹھی کو لکھا ہے ملائم سنگھ یادب کے لیے جو چٹھی لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ آزم خان آپ کے پرانے ساتھی ہیں اور انہوں نے سماجبادی پارٹی کو بلندیوں پر کھڑا کرنے میں مہتپور بھومی کا نبائی ہے اس سمیں وہ اپنے برے حالاتوں سے گزر رہے ہیں اس لیے پردان منتری سے گزارش کر آزم خان کی رہائی کے لیے قدم اٹھائیں ورنہ ہم سمجھیں گے مسلمانوں کے لیے کیے گئے بادیں آپ کے جھوٹے تھے وہی یوگی عزتنا جی کو جو چٹھی لکھی اس میں لکھا سماجبادی پارٹی کے نیتہ آزم خان دھائی سال سے جیل میں قید ہیں آزم خان کئی بار ایمیلے سانسد اور یوپی سرکار میں منتری بھی رہ چکے ہیں لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ جیل میں ان کے کھانے پینے اور رہنے کی صحیح ورستہ نہیں ہے آزم خان کی رہائی میں پردیش سرکار قدم بڑھائے گی تو مسلموں میں آپ کے پردیش سوچ میں برلاو دکھائی دے گا اور ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے یعنی صاف طور پر اس چٹھی میں لکھا گیا یوگی عزتنا جی کے لیے کہ اگر آپ آزم خان صاحب کے رہائی کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو مسلمانوں کی جو سوچ ہے آپ کے لیے وہ بہت زیادہ بدلے گی اور مسلمان آپ کا ساتھ دیں گے آپ کے شکر گزار ہوں گے اس وقت تو بہت سارے مسلمانوں کے دماغ میں یہ جو سوچ بنی ہوئی ہے نا کہ یوگی سرکار جو وہ مسلم بیرودی ہے تو انہوں نے کہا کہ آزم خان صاحب کے اگر آپ رہائی کے لیے قدم اٹھاتے ہیں تو مسلمان آپ کے شکر گزار ہوں گے اور مسلمانوں کی تھوڑی سوچ بھی آپ کے پرتی بدلے گی تو آپ دیکھنے والی بات ہوگی کہ سوالبادی پارٹی کے تو شاید اب وہ دن واپس نہیں آئیں گے جو ملائن سنگھ یادک کے دور میں ہوا کرتے تھے اب مسلمانوں کو کس کے ساتھ جانا چاہیے مایابتی بھی آفر دے رہی ہیں کہ دلد بوٹوں کے ساتھ مل کر مجھے لڑاؤ میں بی جے پی کو ہرا دوں گی انہوں نے بھی بی جے پی کو ہرانے والی بات مسلمانوں کے سامنے رکھی ہے سبھی پارٹیاں مسلمانوں کے دماغ میں بس یہی بات ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں کہ آپ ہمیں بوٹ دو ہم بی جے پی کو ہرائیں گے تو اتر پردیش میں کافی زیادہ کشمکش دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ دوہزار چوبیس میں لوگ سبا کا چناؤ آنے والا ہے تو اس کے مرد نظر اب جلد ہی کچھ نہ کچھ راہ تلاش نہیں ہوگی مسلمانوں کو فلال اس ریکوارڈ میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لگیے